ملک مشتاق ملک ہے اور اس ملک میں جتنے بھی شہر ہیں میرے اور آپ کے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کبھی گارے اور مٹی سے گھر نہیں بنتے بلکہ گھر ان لوگوں سے بنتے ہیں جو اس گھر میں رہتے ہیں اور محبت بھی کرنی چاہیے اس گھر کے افراد سے بغیر تحقیق کے جو سوشل میڈیا پہ ہم نے جو خبریں چلائیں اس کی وجہ سے لاہوریوں کو پچھلے کچھ دنوں سے کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا ویٹس ایپ گروپ فیس بک اور دوسرے جو ذرائع ہیں ان سے یہ بتایا گیا کہ شاید لاہوریے حرام گوشت استعمال کرتے ہیں یا ان کو زبردستی کروایا جا رہا ہے یا ان کو معلوم نہیں کہ مینڈک کا گوشت گھوڑے کا گوشت ایسی بات ہرگز نہیں ہے آج میں چونکہ شہر لاہور کے ایک بازار میں موجود ہوں آئیے ہم آج جانتے ہیں شہریوں کی رائے کہ سوشل میڈیا پر ایسی جو ایک مہم چلائی گئی تھی جو لوگوں کے ذہن نیگیٹیو کیے جا رہے تھے لوگوں کو غلط انفرمیشن دی جا رہی تھی اس بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں لوگوں کی رائے جانتے ہیں آئیے جی 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 بلکل میرے ساتھ موجود ہے ایک شہری جمیل صافی صاحب ان سے جانتے ہیں کہ جو ہنگامہ برپا رہا ہے کچھ روز پہلے اسی حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں جی بتائیں جیسے کہ ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو ہمیں یہ خبر پتا چلی کہ جی لاہور میں منڈک جو ہیں کھلایا جا رہے ہیں سپیشل یہ کہا کہ فاس فوڈ میں جو ہے نا منڈک یوز ہوتے ہیں کچھ ایڈیٹڈ پکچرز بھی اس طرح یوز کی گئی اور بہت سارے جو ہمارے لاہور شہر کے رہنے والے پنجاب پاکستان کے اپنے جو ہمارے ہم باسی ہیں پاکستان کے تو انہوں نے بھی اس چیز کو بڑا پھلایا کہ جی یہ ڈڈو کھلایا جا رہے ہیں منڈک کھلایا جا رہے ہیں میم جو یہ نا یہ کونسپٹ ہمارے جو یوت ہے اس میں بہت زیادہ ہے میم کے طور پر پھلایا گیا اور ویسے بھی اس کا فن اڑایا گیا مزاگ اڑایا گیا اس بات کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریالیٹی ہے کہ بچپن میں ہم جب سکول میں پریکٹیکلز کرتے تھے تو ہمیں ایک منڈک پوری تیس بندوں کی کلاس کو ملتا تھا وہ سمجھ نہیں آتی تھی کیا ہو رہا ہے تو اب سکولوں میں جو سسٹم ہے وہ اپگریڈ ہو گیا ہے لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں فیسے بڑھتے ہیں تو ہر بچے کو ایک ایک ملتا ہے اور اسی پرپرز کے لیے وہ جتنے بھی تھے وہ منڈک وہ لائے گئے تھے لاہور شہر میں ان کے پاس سیٹیفکیشن تھی اس چیز کی مگر ہم ہماری عادت ہے کہ ہم فن کے طور پر ایک چیز کو پھلاتے ہیں چاہے اسے ہماری قومی سطح پر اور انٹرنیشنلی انسلٹ ہو اس چیز کو ہم نہیں دیکھتے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس چیز سے ہماری قومی سطح پر اور غیر ملکی سطح پر ایک انسلٹ ہوئی ہے تو اس چیز کو نہیں پھیلانا چاہیے تھا وہ ایک پریکٹیکلی چیز کو یوز کیا اور ہم نے اس کو کھانے کے طور پر بتایا اپنی بھی توہین اور بیزتی کا وائس بنے اور انٹرنیشنلی بھی ہمارا یہ امیج بن گیا کہ they people can eat everything like chines but we are muslims we only eat halal food and that وہ جو چیز تھی وہ صرف اور صرف پریکٹیکل یوز کے لیے لی گئی تھی تو خدا رہا اس چیز کا خیال کریں کہ وہی بھی ایسی چیز کوئی بھی ایسی کونٹینٹ نہ پھلائیں جس سے ہماری انسلٹ ہو شہر لاہور کی ہو پنجاب کی ہو پاکستان کی ہو افترال ہم ہی نہیں اگر اپنے ملک کی عزت کریں گے تو کوئی باہر سے آکے نہیں کرے گا سو پلیس سٹوپ سپرینڈنگ سچ ڈس انفرمیشن تینکیو اسلام علیکم جی سر یہ پچھلے دنوں یہ جو خبر چل رہی تھی مینڈک کھلایا جا رہے ہیں لاہور شہر کے اندر یہ جتنی بھی ڈس انفرمیشن ہے یہ میڈیا پہ پھلائی جا رہی ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ پہلے اس چیز کے بارے میں تحقیق کریں پھر اس کو پھلایا جائے دیکھیں ہم لاہور کے ہیں اور لاہور پاکستان کا دل ہے اگر لاہور شہر کی خبریں باہر کے ملکوں میں جائیں گی تو کیسا لوگوں کو محسوس ہوگا کہ ہم لوگوں کو ایک غلط چیز کھلا رہے ہیں حالانکہ یہ اس خبر کے پیچھے کوئی سچ نہیں تھا سچ یہ تھا کہ وہ مینڈک کالوجز کے لیے پریکٹیکل کے لیے بیجوائے جا رہے تھے کیونکہ لوگ اس پر پریکٹیکل کرتے تھے اور لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ مینڈک ہمارے جو لوگ آج کے لیے شوارما وغیرہ میں بنا کے کھلایا جا رہے ہیں یہ ایک ٹوٹلی رونگ انفرمیشن تھی ڈس انفرمیشن تھی خدا رہا میری اپنے پاکستانیوں سے لاہوریوں سے یہ ریکویسٹ ہے کوئی بھی خبر جب چلائیں میڈیا کی اوپر سوشل میڈیا کی اوپر پلیز اس چیز کو پہلے تحقیق کریں بعد میں اس کو لوگوں تک پہنچائیں سب سے پہلے تو یہ بات جو سوشل میڈیا میں بہت سی ڈس انفرمیشن پھلائی جا رہی ہے کہ لاہور میں مینڈک آیا ہے لاہور میں گدھوں کے بعد مینڈک ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے پہلے گدھوں والی بات بھی ایک جگہ سے نکلتا ہے وہ بھی شور نہیں ہوتا وہ بھی مطلب ریالیٹی ہے یعنی وہ کنفرم ہونے سے پہلے ہی اس کی مطلب اتنی مطلب ہائپ کریٹ کر جاتی ہے سوشل میڈیا میں تو میرے خیال سے یہ بہت غلط بات ہے ایسا نہیں ہے کہ میں بینگلو ہوری بات کر رہی ہوں اگر بات کر جائے تو تو ایسا ویری بات تینک جی میرا بلیو یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ جو بھی نیوز آج کل چل رہی ہے آپ ایک تو پہلے اسے جسٹیفائے کریں اسے کلیریفائے کریں بعد میں اس پہ آپ کوئی ایکشن لیں اہمی کسی پر یقینی کرنا چاہیے آج کل بہت سی نیوز چل رہی ہے لیکن وہ صرف اگزیجریٹڈ نیوز ہیں جیسے کہ آج کل مینڈک کی نیوز چل رہی ہے وہ بالکل سچ پہ مبنی بات نہیں تھی حالانکہ وہ صرف ایک ایکسپیرمنٹس کے لیے مینڈک جا رہے تھے ہم لوگ ایسی گنٹی ہے جہاں پہ حلال فور چلتا ہے اور یہ بسیکلی ایک پروپو گنڈا ہے ہماری قوم کے خلاف کہ ہم لوگ یہاں پہ صاف کھانا نہیں کھاتے اس لیے میرے خیال سے یہ صرف اگزیجریٹڈ باتیں ہیں سوشل میڈیا پر اور ہمیں ان اگزیجریشنز کو ختم کرنا چاہیے اور ٹروت کو فائنڈ کرنا چاہیے میں سمجھتے ہوں ایسی خبریں پھیلانا سوسائٹی میں ایک طرح سے ایک انتشار پھیلانے کے برابر ہے جب تک کنفرمیشن نہیں ہے کوئی ٹھوست ثبوت نہیں ہے لوگوں کو ڈرائیا جا رہا ہے ہمارے حالات ہمارے حالات اتنے عجیب و غریب ہو گئے لوگ فرسٹریٹیڈ ہوئے ہوئے ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں یہ یا تو کوئی پلان سکیم ہے لوگوں کو مزید پریشان کرنے کے لیے یا کچھ اور ہے مطلب ایسا ہو کیونکہ فراغ میں سے نکلتا ہی کیا ہے کہ کوئی اس کو کھائے اس کی باڈی ایسی ہوتی ہے کہ صاحب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فراغ ہے اس کے میٹ سے بھی پتہ چل جاتا ہے بہرحال میں سوشل میڈیا والوں کو بھی ایک سجیشن دینا چاہوں گی کہ پلیز این چیزوں کو مزاق کے طور پر بھی مت پھیلائیے یہ ہماری سوسائیٹی میں مزید فرسٹریشن اور ٹرسٹ کی ایک فیلنگ اُبھار رہی ہے میں بالکل آپ کی اس بات سے اتفاق کر رہا ہوں کہ یہ جو بھی مینڈکوں کا سارا معاملہ ہے اس میں جو لوگوں نے زیادہ تر سوشل میڈیا پہ جو یہ خوف پھلایا حراس پھلایا ان کو بالکل ایسے نہیں کرنا جو ہے وہ چاہیے لاہور بھی ہمارا ہے پورا پاکستان بھی ہمارا ہے ہمیں اپنے شہر کی کبھی بھی انٹرنیشنل لیول پہ بیسٹنگ نہیں کرانی چاہیے نہ ملکی کرانی چاہیے اور پہلی بات یہ ہے کہ اپنا جو ہے وہ مینڈک تو اتنی زیادہ کونٹیٹی میں جو ہے وہ ہے ہی نہیں یہ ہر جگہ آپ شورموں میں یا برگروں میں جو ہے وہ استعمال ہوں تو میرا خواہد ہے کہ ان لوگوں کے خلاف ٹاف کاروائی کرنے چاہیے جن لوگوں نے ایسی باتیں پھلا کر تو لوگوں کے جو ہے وہ دلوں میں خوف ڈالے کے باہر سے کھانا پینا چھوڑ دو آپ کو نہیں پتا کون اس چیزے کچھ سوچ کر کسی بھی طرف جا سکتا کوئی غلط چپ بھی لے سکتا کسی کا کام ہے کس کا پروفیشنل وہ ختم ہو سکتا ہے تو ہمیں اس طرح کی چیزوں کو میس لیٹ نہیں کرنا چاہیے اور ہم میں لوہوریوں سے بھی یہ کھلتے جا کروں گی کہ فوراں نہیں ٹرسٹ نہ کر لیا کریں پہلے اس نیوز کا ایک رد عمل بھی دیکھ لیا کریں کہ ایڈ دی اینڈ نکلے گا کیا رہا پھر اس پر ٹرسٹ کریں کیونکہ جیسے حلاج شروع میں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کھانے والی چیزوں وہ بلکہ حسنہ دیا جائے لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو پہلے آپ اس چیز کی تشکیز کریں کہ وہ کیا ہے اور اس کے بعد کسی پر اونی ہو جی دوستو آپ نے شہریوں کی رائے جانی میں ہی نہیں پورے بلکہ آپ نے دیکھا ہے کہ پورے شہر کے جو یہاں پر رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس بات سے کافی ڈسٹرب ہیں پریشان ہیں اور چونکہ یہ جو خبر جھوٹی اور بے بنیاد جو پھیلائی گئی تھی اس کی بنیاد جو ہے آپ نے خود سنا ہے کہ لوگ انتہائی غصے میں بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں کہ ایسی ڈس انفرمیشن جو پھیلائی گئی سوشل میڈیا پر خدارہ میری آپ سے اپیل ہے کہ کوئی بھی خبر پھیلانے سے پہلے اپلوڈ کرنے سے پہلے اس کی سچائی اور اس کے حقائق کو سمجھ لیجئے اس کو اچھی طرح چیک کر لیا کریں کیونکہ آپ کی چھوٹی سی گلتی ایک شہر کے لوگوں کو ہمارے اپنے لوگوں کو جو ایسی ڈس انفرمیشن پھیلا رہے ہیں وہ بھی ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں ان کو چاہیے کہ بلکل ایسا قطعی نہ کریں چونکہ آپ کی چھوٹی سی گلتی جو ہے وہ لوگوں کی ذہنوں میں نفرت پھیلا سکتی ہے اور مجھے اجازت دیں آپ کا اپنا ملک مشتاق اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا